اللہ ہی 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 اللہ احمد اللہ 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 و السلام على حبیبہ محمد مآلہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اکسی باتیں تو اب وہ پوچھتے ہیں جو کئی وار لکھی جا چکی ہیں جو شخص مطالعہ نہیں کرتا اسے پوچھنے کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا پوچھنے سے باتیں یاد نہیں رہتی کم از کم المرشد ہی پڑھ لیا کرو اس بات کی وزارت مطلوب ہے کہ اپنے قلب کی نگرانی کی دوران کنمول کا خیال رکھے کیا بات اب یہ بھی بتانا پڑے گا کہ قلب کی نگرانی کسی کہتے ہیں کہ پھر آگے کون چلے گا یہ سوہی نہیں آتی کہ آپ سوال کرتے ہیں یا ٹوٹل پورا کرنے کے لئے کچھ نہ کچھ لکھ دیتے ہیں اگر آپ کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ قلب کی نگرانی کسی کہتے ہیں پتہ کیا ہے پاس انفاس سے کھائی اس لیے جاتا ہے کہ کوئی دم غافل نہ جائے بارہا یہ ساہ کریمہ کی وضاحت ہو چکی ہے کہ وضب الرمبہ کا اضاہ نصید آدمی دنیا میں مشغول ہو جاتا ہے اور اسے کئی بار ذکر کی طرف توجہ نہیں رہتی یاد نہیں رہتا قرآن نے لفظ فرمایا اضاہ نصید یہ پھول جائے جیسے یاد آیا فوراں اپنے قلب کی نگرانی کرے ہر سانس میں اللہ خوب جاری رہے برائی بیہیائی دیکھنے سے بچے تب سوچنے سے بھی بچ سکے گا بیہیائی سننے سے بچے تب بیہیائی سوچنے سے بچ سکے گا غلط معافل میں نہ بیٹھے اب یہ ساری ابتدائی باتیں مجھے روز دورانی ہیں تو پھر سہر اللہ اور سہر فاللہ میں سہر سے کیا مراد آپ سہر سے کیا مراد رہتے ہیں یہاں تک اردو لغت یادب کا تعلق ہے اس میں تو سہر چلنے کو کہتے ہیں اسی لئے جو آدمی چلتا پھرتا میز چلنے کے لئے جاتے ہیں کہتے ہیں سہر کے لئے گیا اور آپ کو افتدی باتوں کا اللہ بیجیم کا پتہ نہیں آپ سہر اللہ اور سہر فاللہ کا سوال کیوں کرتے ہیں جب آپ کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ میں اپنے قلب کی نگرانی کیسے کروں تو پھر سہر اللہ اور سہر فاللہ تو بہت دور کیواتے ہیں یہ منازل ہوتے ہیں سوفی آکے اور سہر اللہ سے مراد ہوتی ہے کہ قربِ الٰہی کے لئے جو مجاہدات کیے جاتے ہیں انہیں سہر اللہ کے لئے ہیں خباری میں جو فکر نصیب ہوتی ہے اسے سہر فاللہ کہتے ہیں لیکن آپ کو اس سے کیا جب آپ کو اللہ بیجیم کی خبر نہیں کرتے ہیں اللہ کریم نے کچھ لوگوں کو مسلمانوں گروں میں پیدا کر کے ایک ایڈوانٹیج دے دیا جو لوگ عیسائیوں گروں پیدا ہوئے انہیں ایڈوانٹیج سے محروم ہیں اس میں ان کی گمرائی کا کیا تصور ہے یہ تو واعیات سی بات ہے کوئی بھی جس گھر میں ہٹلر موچی کے گھر میں پیدا ہوا تھا تو اس میں ساری عمر جوکے تو نہیں گانٹے حکومت کیے پوری دنیا کو مسیوت میں ڈال دیا ہے دنیا بھی امور میں تو کوئی اس بات پر نہیں رہتا کہ میرا باپ ڈرائیور تھا میں بھی صرف ڈرائیور ہی رہوں وہ اپنے لئے دنیا میں مقام پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو بڑے بڑے نامور لوگوں کو آپ دیکھیں تو ان کے والدین معمولی آدمی تھے ہمارے صدر عیوب صاحب کا باپ جو تھا وہ ایک سویدار تھا رسالدار تھا رسالے کا تو وہ صدر عیوب صاحب کیوں نہیں رہا دنیا میں تو یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ جس گھر میں پیدا ہوں وہ غریب ہے میں بھی غریب ہی رہوں یا وہ کم پڑا ہے میں بھی کم ہی پڑھوں یہ اطلاق صرف دین پر ہوتا ہے مسلمان گھروں میں بھی جو پیدا ہوتے ہیں وہ اسے ایڈوانٹیج سے بہت کم فائدہ اٹھاتے ہیں نام کے مسلمان ہوتے ہیں عقیدے سے بھی محروم ہوتے ہیں عمل سے بھی محروم ہوتے ہیں فضول سا سوال ہے یہ ایسی کوئی بات نہیں ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ اپنے فطری صلاحیتیں دے کر پیدا ہوتا ہے دین کے لئے بھی فکر کرے تو دنیا میں ترقی کر سکتا ہے دین میں کیوں نہیں کر سکتا جو لوگ مسلمان کرنا پیدا ہوتے ہیں ان کے پاس ایمان ہے تو وہ کیسا ایمان ہے اس پر آپ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ نام کے مسلمان جیسے میں جنت میں جائیں گے اور اچھے کردار کے انگریز دو زمین ہیں انگریز مسلمان کا جگہ رہا کہاں سے شروع ہو گیا یہ تو کافر مسلمان کی بات ہے کافر انگریز ہو یا مسلمان ہو صدق فرق نہیں پڑتا یہ گولے گولے کالے کا تو جگڑا نہیں ہے یہ تو ایمان اور کفر کی بات ہے اور جو ایمان کردار کو متاثر نہیں کرتا وہ قیامت کو پتا چلے گا کہ ایمان ہے بھی کہ نہیں کیونکہ ایمان کے ساتھ پورے قرآن میں آمنو آمرو صالحات کی قید ہے کہ جہاں ایمان عمل صالح ہوگا اگر عمل صالح نہیں ہے تو ایمان ہے یا نہیں یہ تو کوئی تصدیق نہیں ہے وہ تو بات یہ ہے کہ جو ذرا سا بھی ایمان لے کے جائے گا وہ انگریز ہو یا حبشی ہو یا افریقہ کا ہو یا امریکہ کا ہو یا پاکستان کا ہو یا اندرستان کا ہو جو ایمان لے کے جائے گا بلاخر اس کی نجات ہو جائے گی اور جس کے پاس ایمان نہیں ہوگا اس کی نہیں ہوگی اس میں انگریز کا اور ایشیائی کا تو سوال نہیں ہے جن لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت نصیب ہوئی کفار کے لیے سخت اور آپس میں رہم کرنے والے اور ورکنگ کنڈیشن میں رکوع و سجود کرتے ہیں نظر آتے ہیں اس میں سوال یہ ہے کہ یہ رکوع و سجود ترجمہ ٹھیک ہے کمال ہے یا میں جا سمجھتا ہوں یہ پچاس دفعہ بیان ہو چکے ہیں آپ کہاں ہوتے ہیں یا آپ نے مطالعہ کرتے ہیں نہ آپ بات سمجھتے ہیں تو آپ کہاں رہتے ہیں کس دنیا میں بستے ہیں رکوع و سجود سے مراد ہے کہ اللہ کی عظمت کا انتہائی اقرار کیا جاتا ہے رکوع میں بھی اور سجود میں بھی اور جو لوگ نبی کریم سلم کے ساتھ تھے ان کے جینے مرنے کے ہر کام میں بنیادی بات یہ ہوتی تھی کہ وہ رضا علیہ کا خیالت ہے اور پورے خلوص سے کام کرتے تھے کہ اس میں اللہ کی رضا بھی نصیب ہو گیا وہ دنیا کا کام ہوتا تھا یا دین تھا تو ان کے دنیا بھی امور بھی رکوع اور سجود شمار ہو گیا آج بھی احمد کی بات ہے جو اس میں جتنا خلوص ہے اللہ کریم خود واقع ہے جن لوگوں کی روحانی بیعت ہو جاتی ہے ان کو معیت محمد رسول اللہ نصیب ہے جسے معیت رسول اللہ نصیب نہ ہو اس میں ایمان نہیں رہ سکتا یہ صرف روحانی بات کی بیعت نہیں ہے جس میں کوئی ایمان نصیب ہے جس میں کوئی ایمان کا ذرہ ہے اتنی معیت بھی اسے نصیب ہے یہ ایمان ہی معیت کا نام ہے اور جس جو معیت سے معروم ہوتا ہے وہ ایمان سے بھی معروم ہو جاتا ہے ایمان نام ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا ہے اب اس میں کتنا ہے اور اسے کتنی نصیب ہے یہ الگ بات آخری بات یہ ہے کہ آپ اس میں بہت محبت والے ہیں تو جن کو آج نے متنصیب ہوتی ہیں جن سے بھی صاحبہ کر رہا ہوں وہ محبت کرتے ہیں چھوڑا یاد کہ آپ مجھے بھی بچہ سمجھے دی جائے آپ بھی بچوں میں بھی باتیں کرتے ہیں کرنے کا کام کرو محنت کرو مجاہدہ کرو اپنے دل میں خلوص پیدا کرو دنیا کی زندگی گزر جاتی ہے جو لوگ سادہ غزہ یدار روٹی کھا کر زمین پر سوتے ہیں رات ان کی بھی بسر ہو جاتی ہے جو بہت بڑی نعمتیں کھا کر قلموں پر سوتے ہیں رات ان کی بسر ہو جاتی ہے لیکن نتائج مختلف ہوتے ہیں کسی سلطان نے کئی جروکے سے دیکھا محل کی کھڑکی سے دور زمین پر پتھر پڑے ہوئے تھے وہاں کوئی فقیر لیٹا ہوا تھا سو رہا تھا اسے رات نید نہیں آ رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ یہ سو رہا ہے چاند کی چاندنی میں کمال ہے مجھے شاہی محل میں نید نہیں آ رہی تو اس نے حکم دیا کہ صبح اسے محل میں پیش کیا گیا دربار میں پیش کیا گیا صبح جب پیش کیا گیا تو اس نے پوچھا بھی کمال ہے تمہاری رات کیسے بسر ہوئی مجھے بتاؤ اس نے کہا بادشاہ سلامت کچھ تو آپ جیسی بسر ہوئی اور کچھ آپ سے بہتر حیران ہو گیا اس نے کہا میں تو شاہی محل میں ہوں اور تمہاری رات میرے جیسی کیسی بسر اس نے کہا جی جب میں سو گیا آپ بھی سو گئے تو سونے کے بعد تمیز نہیں رہتی کہ کوئی شاہی محل میں سو رہا ہے یا ننگی زمین پہ سو رہا ہے سونے والے دونوں ایک جیسے غافل ہو جائے اور جتنی دیر میں جاگتا رہا میں اللہ کا ذکر کرتا رہا اور آپ جتنی دیر جاگتے رہے دنیا کے بکھیڑے سوچتے رہے میرا وہ وقت آپ سے بہتر گزر سونے میں ہم دونوں برابر تھے جیسی غفلت آپ پر تھی جیسی مجھ پر تھی تو دنیا میں جو تھوڑا سا وقت ہر ایک کے پاس ہے وہ بسر ہو جاتا ہے لیکن نتائج کے اعتبار سے وہ کیسا بسر ہوا آخرت میں اس پر کیا مرتب ہوگا اللہ کے نزدیک اس کی کیا حیثیت ہے اور جبکہ اب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دور ہے انوارات کی بارش ہے اللہ کے کرم کی بارش ہو رہی ہے اور برقات نبوت کیا میں قیامت تک اسی طرح جاری ہیں یہ بندے کے اپنی حمد کی بات ہے کہ وہ احساس کرتا ہے ان کی عظمت کا ان کی قیمت کا اسے ادراک ہے ان کے حصول کی کتنی کوشش کرتا ہے جو علماء زندگی کے نصیب ہیں وہ اس کوشش میں لگا ہوں اور مطالعہ کی عادت کرو کم از کم کم از کم کچھ بھی نہیں پڑتے تو کم از کم المرشد پڑا کرو تو یہ سوال پیدا نہ ہو یہ بے شمار تقریروں میں بارہ دور آئے جا چکے ہیں ایسی معروف آیات مبارکہ ہیں کہ کتنی دفعہ ان کی نظیر اور مثال پیش کی جا چکی ہے تو کوشش کریں مطالعہ کرنے سے بات سمجھ جاتی ہے سب سے کی بھی شمار کتب ہیں تصوف کے بارے جاننا ہے تو دلال السلوک حضرت رحمت اللہ علیہ کی ہے اسے دورائیں بار بار پڑھیں بار بار پڑھیں کچھ تو سمجھانا شروع ہو جائے گی تو بغیر مطالعہ کے تو بات نہیں بنتی اللہ کریم توفیق دے اور اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں الحمدللہ رب العالمین السلام علیہ وسلم اللہ حمر بنا اللہ حمر بنا اللہ حمر بنا حضرت امیر محمد اکرم آبان مد زلہ العالی دار العرفان منارہ زلہ چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں وہ قرآن پا کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں موٹر ویسے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دار العرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درزگاہ بھی قائم کی ہے جس کا افتتاع ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد زیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دار العرفان منارہ زلہ چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں وہ ہر جمعہ کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں ہر ماہ کی پہلی اطوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں ایک رمضان المبارک میں اعتقاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں چالیس دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے